اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ اللہ فضل و کرم سے آپ سب باخریت ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک آپ کی دعائیں اور ماشاءاللہ ہپی ہپی کیونکہ آج ہم کر رہے ہیں ٹریول ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اپنے بچوں کے پاس انشاءاللہ اور اس کے لئے ہم پہنچ گئے ہیں سیالکورٹ ائرپورٹ اور جی ٹریول کرتے ہوئے ہمیں لگے ہیں کوئی فورٹی منٹس اور ہمارا ادنان بیٹا ہمیں چھوڑنے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم پہنچ گئے ائرپورٹ اور یہ بھائی صاحب آگئے ہیں جی ٹرالی لے کے تو یہ اب بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ سمان آپ کو خود نہیں گسیٹنا پڑتا نا وہ آپ کو کانٹر تک لے جاتے ہیں تو یہ اب کھڑے ہم اپنی باری کے انتظار میں چیک ان کے بعد پھر ہم فری ہو کے بیٹھیں گے اور الحمدللہ جی چیک ان ہوگی اسمان وغیرہ تھوڑا سارا حالانکہ گھر سے ہم ویٹ کر کے لگتے ہیں بلکل پورا تھا لیکن ادھر آ کے تھوڑا سارا جو تھا وہ بھڑ گیا اور پھر میں نے اس میں سے کوئی دو تین چیزیں جو تھی نہ نکال دیں اور یہ دیکھیں یہ پیاری ساری بچی یہ ہمارے ساتھ ہی تھی بیٹھی فیملی نا تو مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اور جی اب فلائٹ کا ہو گیا ٹائم اور ہم بیٹھ کے فلائٹ میں اور الحمدللہ جی فلائی کر گیا ہمارا جہاز اور یہ دیکھیں جی سیالکورٹ کے ویوز جہاز میں بیٹھنے کے بعد پھر ماشاءاللہ جی آپ کو تھوڑا ٹائم گزرتا ہے کوئی عدب ہونا گھنٹا تو میرزبانی شروع ہو جاتی ہے تو اس فلائٹ میں اس دفعہ ہم جو ٹیول کر رہے ہیں وہ ایمریٹ سے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی کھانا اب ہمیں جو مل گیا ماشاءاللہ دو آپشن تھے چکن کا اور مٹن کا ہم نے مٹن لیا ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جب دوزہ چھے میں ہمیں ہمیں پہل فلس ٹائم ٹیول کیا تب ہم گئے تھے عمرہ پہ ماشاءاللہ تو اس وقت یہ تھوڑے سے ٹریل دیکھ کے ایک دہ مجھے لگا ہے تھوڑا سارا کھانا لیکن یقین کریں جب آپ اس ملہ پڑھ کے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کھانا بھی آپ کے لئے بہت ہو جاتا ہے بعض قدیس سے بھی بچ جاتا ہے تو ماشاءاللہ کھانا جو میں نے کھایا اور اس کے ساتھ ہی جو چاڑ تھی ابھی بھی وائس اور کرتے ہوئے مجھے اس کا ٹیسٹ یاد آ رہا ہے اس میں جیسے وہ کھٹی ملی نہیں ڈالی ہوتی وہ والا نا پیس تھا آلو تھے اور کارن یعنی کے مکیوب لی ہوئی اور ساتھ کچھ گرین گرین سے پتہ نہیں کہ ان سے کوئی چھوٹی ساری چھوٹی کٹی کوئی ویجٹیبل تھی مجھے سمجھ نہیں اس کیا لیکن ٹیسٹ بڑا اچھا تھا میں نے وہ سارے کھا لیا ماشاءاللہ اور اس کے بعد تھی یہ سفری ڈش اور یہ دیکھیں جی اب ہم پہنچنے والے ہیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ہماری آنکھ بھی لگ گئی تھوڑا سو بھی لیا اور اس کے بعد ہم پہنچنے والے ہیں دوبئی اور دوبئی ائرپورٹ اور ماشاءاللہ پہنچ کے ہم اور اب ہم ہماری نیتھ جو فلائٹ ہے نا وہ کنیکٹیڈ فلائٹ ہے ہمارا ادھر سٹے ہے کوئی تین گھنٹے کا نا تو یہ جو بھائی صاحب ہمارا بیگ لے کے جا رہے ہیں اللہ ان کو جزاد ہے انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی نا تو خیر یہ جو ہینڈ کیری ہوتے ہیں ہلکے بھلکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارا ہینڈ کیری پکڑ لیا نا کہ ہمیں ادھر تک جدر ہم نے جانا تھا نا جدر جا کے ویٹ کرنا تھا ادھر تک ہمارے ساتھ گئے انہوں نے ادھر دبائی ہی رہنا تھا تو ادھر پر کھڑے ہوکے ہم نے انفرمیشن لی ہے وہ بورٹ پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیکٹن فلائٹ تھی اور اس کے لیے ہمیں کس گیٹ پر جا کے ویٹ کرنا تھا تو ادھر لکھا آ رہا تھا چار نمبر پہ تو یہ جی گزرتوئے لبی یہ کافی لمبی تھی گزرتوئے یہ ایک سائٹ پہ ہمیں ہوتل حذر آیا اور ماشاءاللہ ایسے جیسے وہ دھولن کی طرح سے جایا ہوا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے خوبصورت لگ رہا تھا اور پھر جا کے ہم ادھر بیٹھے کچھ دن ریسٹ کی چار نمبر گیٹ پہ کچھ دن ریسٹ کی اور پھر میرے ہزبن چلے گئے نماز پڑھنے جب وہ نماز ادا کر کے آئے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ اُتھی دیا تھوڑا میں نے سستہ آ لیا تھا آرام کر لیا تھا تو میں نے کہا میں بھی نماز پڑھ لوں تو وہ بیٹھے اور پھر میں آنگے یہ نماز ادا کرنے اور الحمدللہ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم آئے ہیں تو پھر انہوں نے اُنہوز کر دیا کہ اگلی فلائٹ جو ہے وہ تیار ہے تو اتنا ٹائم گزرتے بھی کوئی پتہ نہیں چلا نا میں کوئی تین گھنٹے کے جو ستے تھا نا فٹا فٹی ٹائم گزر گیا اور یہ جو ماری اگلی فلائٹ ہے وہ ریڈی ہے اس کے لئے ہم جا رہے ہیں اور اب ہم جائیں گے انشاءاللہ دبلن تو یہ فلائٹ ہماری لمبی تھی کوئی میرا ہل ساڑھے چھے گھنٹے کی اور وہی میزبانی کا کام پھر شروع ہو گیا فلائٹ کوئی آدھا پونہ گھنڈا 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 ہزرتا ہے تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے تو الحمدللہ جی پھر ہم نے دوبارہ سے کھانا انجوائے کیا اور کھانا پہلے بھی مزے کا تھا یہ بھی اچھا ہے اس میں تھا چکن اور مٹرن دو یہ اپشن تھے اس طرف ہم نے چکن لیا لیکن یہ سارا کھانا مجھ سے کھایا نہیں گیا ساتھ بیک پٹیٹو تھے سویٹش تھی الحمدللہ جتنا کھانا تھا کھایا میں نے اور پھر اس کے بعد چائشہ ملتی ہے وہ بھی اپنے پی اور پھر ریسٹ بھی کر لی کبھی سو گئے کبھی اٹھ گئے اس طرح کرتے کرتے ہیں ساڑھے چھے گھنٹے کا جو ٹیول تھا ہمارا کٹ گیا الحمدللہ اور اب ہم اتر آئے ہیں جی ڈبلن ائرپورٹ شکر اللہ کا حیر حریر کے ساتھ ہم ڈبلن ائرپورٹ آگئے اور اس کے بعد ہم اپنا سمال لینے کے لیے یہ بیلٹ کے پاس کھڑے ہیں اور ادھر ہمیں کافی ویڈ کرنا پڑا اور اکثر ایسے ہوتا ہے آپ تھوڑا اگزار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی ٹرالی لے کے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے پیارے بچے ہمارے ہمیں رسیو کرنے کے لیے آگے ہیں یہ دیکھیں مزارہ کو اٹھا لیا ہے دادا نے اور ماشاءاللہ میری بہو مل رہی ہے مجھے اور اس کے بعد پھر میں اپنے بیٹے کو ملی اور پھر ہم آگے ہیں گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر اللہ کا خیر حریت کے ساتھ اللہ نے ہمارا سفر گزارا اور الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم اپنے بچوں کے پاس آئے اور اس دفعہ ہمیں کافی ویڈ کرنا پڑا تو ویزا جو ہے ہمارا کافی لیٹ ہمیں ملا طبیباً پانچ مائی ہونے والے ہیں اور اب تو ہم پرشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہیں ریفیوز نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ بے رائد دروستہ ہے شکر اللہ کا تو ہم اپنے بچوں کے پاس آئے ماشاءاللہ ہم آنا تو بہت پہلے چاہتے تھے اپنے کاکے کی آنے سے پہلے آنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اور جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے تو جناب یہ در مارے پیارے سے کاکے کو لگ گئی اور یہ عمل بہت خوش ہے ماشاءاللہ بہت خوش ہے ہمارے آنے پہ اور ویسے بچوں کو جب ملتی کھولی جگہ نا تو ان کا دل ہوتا ہے ہم بڑی دوڑے شوڑے لگائیں نا تو انشاءاللہ جی چوڑنوٹی شیئرنگ چلتی رہے گی تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو یا ویلوگ میں اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کار دیجئے گا تو اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں بھی اپنی دعا مجال رکھئے گا اللہ فیض موسیقی